سال دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں کورونا وائرس نے دیش کے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی تھی ایک بار پھر دیش کے کئی راجوں میں کورونا کا نیا ویرینٹ پیر پسار رہا ہے بدپدہ بھی اس سے اچھوتا نہیں ہے ہم آگر مالوہ جلے میں موجود ہے یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کورونا کا جو نیا ویرینٹ آیا ہے جے این ون اس کے لئے کے پرشاہ سن کی اور سواس چوبہ کی کس طرح کی تیاری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلہ چکت سال آئے کا جو آئیسولیشن وارڈ تیار کیا گیا ہے کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ کے مریضوں کے لئے اگر نوٹس کی جاتے ہیں تو اس آئیسولیشن وارڈ میں پوری طرح سے یہاں پہ مریضوں کے لئے تیاری کی جائے سکتی ہیں یہاں پہ بیٹس پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے ایک پورا وارڈ جو ہے آئیسولیٹڈ مریض جو رہیں گے سمباویت اگر آتے ہیں ان کے لئے تیار کیا گیا ہے یہاں پہ پورا میڈیکل شٹاپ اپنی پوری مستدی سے تیاری کیا ہوا ہے ہر اس طرح پر نپٹنے کے لئے سواستیو بھاگ نے یہاں پہ تیاری کی یہاں پہ تمام دوائیاں مشینز جو عوشہ کے شٹاپ میڈیکل کا یہاں پہ موجود ہے سی ایم ایچو ہمارے ساتھ میں موجود ڈاکٹر رانیز گتر سر یہ جو کرونا کا نائے ویرینٹ آیا ہے کس طرح سے دکھتے والا ہے اور کیا تیاریات کی جی جی ڈاٹ این ون ایک نائے ویرینٹ ہے جو قریب قریب اومیکرون سے ملتا ہے لیکن اس کا جو اسپیڈ ہے جو فیلنے کی شمتہ ہے وہ کافی شمتہ بہت جیدہ ہے لیکن موٹیلٹی کم ہے اچھی بات ہے دوسرا کی چندہ کرنے کے عوشکتہ تو ہے لیکن بھائیبیت ہونے کے عوشکتہ نہیں ہے یہ میں اس لئے بول رہا ہوں کی جو ہم نے ویکسینیشن کیا تھا کوویٹ کا وہ ویکسینیشن ست پرتی ست اس میں کام کرے گا لیکن پھر بھی میں ہدایت لوگوں کو یہ دینا چاہوں گا اپیل کرنا چاہوں گا کی کیونکہ ابھی سیجن ہے ہمارے پاس میں تیوار ہیں تھارٹی فاشٹ ہے نیا سال ہے اس میں بھیڑ کھٹے ہونے کی سمباؤنہ ہوتی ہے تو کراپیہ انیسیسری بھیڑ بھاڑ کے چھتروں میں نہ جائے اور اگر جانا کی عوشکتہ پڑتی ہے تو ماسک لگائیں اور سینٹائز کا اپیوک کریں تو آپ سرکھت رہے ہیں تو ماسک لگانے اور سینٹائز کے اپیوک کرنے کی ہدایت یہاں سواسے وارک کے ادھکاری دے سکتے ہیں یہاں پہ جو وارڈ میں جو ہے سینٹرلائز آکسیجن سپلائی کی پوری ویبستہ آپ پہ دکھائی دے رہی ہے سر یہاں پر جو آکسیجن پلانٹ ہے وہ کس طرح کا پلانٹ ہے کس طرح کا پلانٹ ہے کس طرح سے اس کی شمتہ ہے اور کس طرح سے اس کی سپلانٹ ہے ہمارا پلانٹ ہے لیکویڈ آکسیجن کا پلانٹ ہے اور اس کی کیپیسٹی ہے کہ اگر یہ پورا ہے تو کاری پری پانسو پچاس سینٹر کو بھر سکتا ہے جو کہ کافی پریابت ماترہ میں ہیں تو آکسیجن کا ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے پورو میں بھی دکھت نہیں ہے اور اب تو پلانٹ ڈال گیا تو ہمیں ایسے بھی دکھت نہیں ہے آوشک دوائیاں جو ہیں جو لگتی ضرورت آوشک دوائیوں سے لے کر پریابت ماترہ میں ہم لوگ کر چکے ہیں نکٹ بھوشش میں ہم ٹیسٹنگ بھی پراغم بھ کرنے والے ہیں اور ابھی تک ہمارا کوئی شندگ در نہیں آیا ایک آیا تھا ہم نے کیا اور نگٹی نکلا ہے سارے سنسادن موجود ہیں ہماری موگڈل ہو چکی ہے پریکٹس ہو چکی ہے اور ہم پرسکشن کر چکے اور ہم اس طرح سے وارڈ ایک میل اور فیمیل وارڈ تیار کیا ہے تو اس میں ہم نے ہماری جو پرسکشت اسٹاپ نرس ہیں ان کو ہم ڈے پول بھی کر چکے ہیں تو پرسکشت اسٹاپ نرس ڈے پول ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے پروشوں کے لیے الگ وارڈ ہے اور محلوں کے الگ وارڈ ہے ایک ڈاکٹر روڈ ہمارے ساتھ ہے سر کیا سنٹمز دکھتے ہیں اس کے ابھی تک کی جو سامنے آئی ہی باتیں جو نئے ویرینٹ آیا ہے نئے ویرینٹ میں مطلب مور اور لیس یہ پرانے ویرینٹ کے جیسا ہی ہے تھوڑی سی سی ویرٹی اس کے زیادہ ہے خانسی کے لکشن بہی رہیں گے سانس کی تکلیف رہے گی اس میں میں چونکہ بچوں کا ڈاکٹر ہوں تو بچوں میں نیمونیا کی سمجھ سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور سانس میں تکلیف کے ساتھ سارے بچے اس میں آتے ہیں تو جیسا کہ CMHU سر نے بتایا کہ ہم لوگ پوری مستعدی سے تیار ہے سینٹرلائز اکسیجن ہے ہمارے پاس اکسین پلانٹ ہے کسی چیز کوئی کمی نہیں ہے ڈاکٹروں کے ایک مجبور ٹیم ہم لوگوں کے پاس میں ہیں تو ہم پوری طرح تیار ہیں اس جی ای ڈاٹ این من سے لڑنے کے لئے تو سواستیباک کی اپنی تیاریاں پوری طرح سے ہیں جو نیا ویرینٹ کورونا کا آیا اس کے لئے لیکن ضروری یہ ہے کہ عام لوگ جتنے بھی ہیں جو سواستیباک کی گائیڈ لائن ہے وہ ہدایتیں جاری کی گئی ہے تو اس کا کڑائی سے پالن کرے بیڑ والی جگہ سے بچے سنکرون والی جگہ سے بچے وہ جو بھی نردیش سواستیباک دی جاتے ہیں دوارہ دی جاتے ہیں ان کا کڑائی سے پالن کرے تب ہی اس خطرناک ویرینٹ سے بچا جا سکتا ہے آگر مالواسل زفر ملتالی اینجی ٹی وی